اسلام علیکم میں آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ خادری جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سیونٹین فیبری ایڈ تھزرین نے جمعیرات کا دین ہے اور آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بتایا تھا دو تین دن پہلے کہ ایک آنٹ نانیمہ ہے اور ان کے شوہر کے ساتھ ایرہ کنٹے میں رہتی ہے کسی کے گھر کے حفاظت کرتے ہیں لوگ نانیمہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ دونوں میابیوی اپنے خودی سے کچھ کاروبار کر کر اپنا پیٹ چلانا چاہتے تھے جیسے کہ آپ لوگ پتہ ہیں نانیمہ کے دو بیٹے ہیں جو ان کے ساتھ میں نہیں رہتے یہ دونوں اکیلے رہتے ہیں ضعیف ہیں الحمدللہ ان کو پوری بیس ہزار روپے کی مدد آدھ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم بندی پہ پورا پیاس کا کاروبار ساتھ میں املی کا بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں املی ہے پیاز ہے اور بندی پوری دلا گئی ہے پندرہ ہزار روپے کا اکاروبار گیا گیا ہے اور ساتھی میں میں نانیمہ کو یہ پانچ ہزار روپے دی رہی ہوں اس میں یہ ترازو اگرہ جبین کے زہولت کی چیزیں وہ لالیں گے بس دیکھیں ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اتنی عمر میں بھی آج اتنی ضعیف ہونے کے باوجود بھی نانیمہ دیکھیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کسی سے مانگ کے کھانے کے برابر وہ چاہتی ہیں کہ کچھ محنت کر کے اپنی خودداری سے والا چار پیسے کما کر کھانا چاہتے ہیں تو آج کل کے ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا ایک ہمارے نصیت ہے ایک اچھا سا ان کے میسیج ہے ان کے لیے اور اتنی عمر میں نانمہ دیکھیں آپ نانا کو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ضعیف ہیں میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ کے کرم سے ان کو پورے بیسزار پی کے مدد آت چکی ہیں اور انشاءاللہ ہم ہم ہمارا کام آگے بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کریں گے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جنہوں نے ان کے لیے مدد دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے تندرسی دے اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل آسان کرے ان کے اولاد کی اللہ تعالیٰ ہر خوشیان پوری کرے ظاہر چی بات ہے زعیف نانا نانی ان کے لیے بھی برابر حق میں دعا کرتے رہیں گے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے خدمت خلوشن کو آپ لوگ بھی سپورٹ کریے کیونکہ آپ لوگ کا سپورٹ اور آپ لوگ کی دعائیں ہونا بہت زوری ہے اگر آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم خدمت خلوشن کی طرف سے ایسے کئی سارے مستحق مجبوروں کی مدد کر پائیں گے خدا حافظ جزاک اللہ خیر سلام علیکم دیکھو دیکھیں میرے کو بیس ہزار کی مدد ملی ہے آپ کے دعائیں سے میں بھی دعا دیتے رہوں گے آپ کے اولا اولاد کو نیک ہدایے دیں گے اللہ تعالیٰ چمجھیں ہم بہت مجبور تھے ہمارے کو کاروبار لگا کے دے رہیں یہ میڈم ہمارے پاس ہمارے کو بہت بہت مدد کر دے رہیں ہر بات سے دیکھو آپ کو بہت بہت دعایاں ملیں گے ہمارے ہم جو بھی ہے ہمارے گداری سے جنگے کہ میں نے میڈم کے پاس آئے گے تھے میڈم ہماری مہربانی کیجئے سمجھیں ہمارے پاس بہت دیکھو آپ کے حق میں دعا دے رہوں گی ہمارے مہینہ جو بھی کریں ہوں بندی کے اوپر بیس ہزار کا مام مل گیا میرے کو بندی بھی مل جاری دے کو باوہارے میں بہت بہت دعا دیوں گے آپ کو